السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ واسقلاتو والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امیرو اللہ لیاعبداللہ مخلصقین لہ الدین جفر اسلامی سنتر کے سال نو کے آغاز میں اس درس کا عنوان ہے اخلاص اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں عملوں میں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوپر کے معاملے اور اندر کے معاملے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں اپنی کمیوں کا احساس دے اور ان کمیوں کو دور کرنے کیلئے وسائل اور جذبہ فراہم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی یہ آپسی جو محبت ہے دوستی ہے اللہ اس میں مضبوطی عطا فرمائے اور تعدیر قائم رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے دین اور خیرخواہی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو دین سکھانے اور دوسروں کے ساتھ اسلامی نزاج کے حساب سے خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے عزیزوں اور ساتھیوں اللہ معلبانی رحمت اللہ علیہ جو اپنی زمانے کے ایک بہت بڑے محدث اور فقیح اور بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے غربت کی حالت میں بھی حدیث نبوی کی جتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت شاید کسی نے ان کے زمانے میں کی ہو ان کی ایک کتاب ہے صحیح الترغیب والترہیب اللہ ممندلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الترغیب والترہیب کی حدیثوں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دیئے ہوئے علم کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ امت کے فائدے اور حدیث کی خدمت کرنے کی ارادے سے اس کتاب کی حدیثوں کی تحقیق کی ہے چنانچہ کچھ حدیثیں اس کتاب کی ضعیف ہیں جس کو علامہ البانی رحمت اللہ نے ضعیف الترغیب والترہیب کے اندر اور جو حدیثیں صحیح ہیں صحیح الترغیب والترہیب کے اندر ذکر کیا ہے انشاءاللہ رجیز علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی معنی از کتاب صحیح الترغیب والترہیب سے کچھ حدیثوں کا خلاصہ اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان حدیثوں کا تعلق یا ان حدیثوں کے اندر خاص طور پر اخلاص کے بارے میں ذکر ہے اور اخلاص کی اہمیت ہے آپ یہ بات جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو اللہ تعالی کے یہاں یہی ہماری نیت ہونی چاہیے یہی ہمارا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایک تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بدعملی سے بچائے اور دوسری نیت ہماری ہی ہوتی ہے کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو دنیا میں بھی اللہ تعالی راضی ہو کر اس کا صلح اور بدلہ عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ تعالی اس کا مکمل عجر دے یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ عمل کے قبول ہونے کی بنیادی اور اہم شرطیں کیا ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بندوں کے نیک عامال قبول ہونے کی بنیادی اور اہم شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص سچی نیت سچی نیت یعنی اس عمل کے کرنے کا کرتے وقت بھی کرنے سے پہلے بھی اور کرنے کے بعد بھی یہ ہو کہ یہ عمل اللہ ہی کی خاطر کیا گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے کرنے ہیں اس میں کوئی دنیاوی حدف یا مقصد نہ ہو سہرت اور یاکاری نہ ہو بلکل اوریجنل جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوت نہ ہو اسے اخلاص کہا جاتا ہے خالص تو یہ اخلاص یہ بنیادی شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لئے چنانچہ وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہوگا اس کے اندر دنیاوی اور دینی اور اخروی نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ ذرہ برابر ہے ہی نہیں معمولی عمل اگر ہمارا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی سے سلام کیا مسافہ ملایا اور ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا یہ سلام کرنا یہ مسافہ کرنا یہ خرقید پوچھنا اللہ ہی کے لئے ہے تو اس پہ بہت بڑا عجر و سواب ہے لیکن اگر ہم نے اپنے اس عمل کو اخلاص سے خالے کیا تو یہ ہمارے لے وبال جان اور جہنم میں جانے کا سادھن بن جائے گا تو عملوں کے قبول ہونے کے لئے اخلاص یعنی یہ عمل صرف اللہ تعالی کے لئے اس کی رضا جوئی کے لئے اس کی قربت حاضر کرنے کے لئے ہے دنیا یا دنیاوی مخلوق کے لئے نہیں ہے یہ ہے پہلی شد عمل کے قبول ہونے کے لئے اور اخلاص کا تعلق دل سے ہے آدمی کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندوں کے لئے یا دنیا کے لئے کیا ہے یا اللہ کے لئے کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اخلاص کے کچھ زواہر ہے جس کا اظہار آزائے جسم سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق نیت اور دل سے ہے اخلاص دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کے کچھ تقاضے اور چاہت ہیں جو انسان کے آزائے سے ظاہر ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول اکرم صاحب نے ایک حدیث اندر بیان فرمائے جب کوئی آدمی صدقہ کرے تو اپنے صدقے کو اس طرح چھپائے کی داہینے ہاتھ سے دے پہلی بات تو صدقہ داہینے ہاتھ سے دے بائیں کو خبر اتنا رازدارانہ انداز ہونا چاہیے عملوں کے اندر کیونکہ یہ عمل ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے ہم نے جو عمل کیا ہے یہ اللہ کے لئے کیا ہے اور اللہ ہی اس کا اچھا صلاح دے گا اور اللہ ہمارے دلوں اور نیتوں کے پھیدوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی کردار تھک اور چھپ نہیں سکتا تو عمل کے قبول ہونے کے لئے پہلی شرط ہے اخلاص اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دا فرمائے اور ہر طرح کی شرک اور ریاکاری سے محفوظ رکھے آمین دوسری شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لئے جو اہم شرط ہے ہر عمل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت کے مطابق ہو عمل کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لئے اور عمل کرنے کا طریقہ لیا جائے گا اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاپ اور صیرت متحرہ سے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں عمل کے قبول ہونے کے لئے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اور ایک چاہتا ہے کہ اللہ نے جن عملوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ قبول ہو تو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے مطابق کرے آج کا یہ درس اخلاص پر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح ترغیب و تدہیب سے جو ہے پہلی بات تو یہ درس میں نے اپنے لئے چنا ہے اللہ عمل کرنے والا بنائے کہنے ذر سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسری بات یہ درس میں نے تمام دنیا کے علماء کے لئے خاص طور پر چنا ہے اور عوام کے لئے خاص طور پر چنا ہے اور اس درس کے اندر اس کتاب کی کچھ حدیثوں کا خلاصہ بیان کروں گا آپ یہ بات جانتے ہیں اور آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سنیے اخلاص کی اہمیت پر اخلاص کے مقام اور مرتبے پر حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ حَادِهِ الْأُمَّةِ بِدَعِي فِيهَا اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کی اعانت نصرت اور مدد فرماتا ہے امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہر حیثے سے کمزور جسمانی مالی مادی علمی حطر سے کمزور اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرماتا ہے کمزوروں پر ترسکھا کر کے اور ان کے بدولت اللہ تعالیٰ کے مہربانے سے ہم لوگ مالا مال پر ہوتے ہیں لہذا اس حدیث کے پہلے ٹکڑے سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہمیں کمزوروں کے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ سنتِ نبوی کے مطابق اخلاصِ نیت کے ساتھ کا نصرت جو کہ وہی ہماری ترقی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت پانے کا ذریعہ ہیں اگر اللہ کہتے ہیں وَبِدَعْوَتِهِمْ اور اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی دعاؤں وَسَلَاتِهِمْ اور ان کی نمازوں کی وجہ سے یہ کمزوروں یا اس امت کے وہ لوگوں کی وجہ سے جو دعا کرتے ہیں امت کے لئے یا نماز کی پابندی کرتے ہیں وَإِخْلَاصِهِمْ اہمیت موضوع سے متعلق اور اللہ تعالیٰ اس امت کی اعانت و مدد فرماتا ہے ان کی نیتوں میں اخلاص کی بنیاد پر گویا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ اخلاص ہے تو اب اس سے سمجھئے کہ جو کچھ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہمیں محسر ہوتی ہے انہیں کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اخلاص ہے اخلاص یعنی ہم جب عمل بندوں کا اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہوگا اور بندوں کی مدد فرمائے گا اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَإِلَىٰ عَجَسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ کتنا حسین و جمیل ہو اور کتنا خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ آپ کی جسمانی تونگری یا توانائی یا طاقت کیا ہے اِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دنوں کو دیکھتا اور دل میں دیکھنے کی طاقت اور قدرت کس کو حاصل ہے صرف اللہ آپ ہمارا چہرہ بھی دیکھتے ہیں آپ ہمارا جسم بھی دیکھتے ہیں ہے کی نہیں لیکن کیا ہمارے دل کو آپ میں سے کوئی دیکھ سکتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تمہارے تم نماز پڑھ رہے ہو تم روزہ رکھ رہے ہو تم صدقات و خیرات کر رہے ہو تم نیکیاں کر رہے ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا کیا کر رہا فیسے کر رہا حالانکہ وہ اُنی چیز ہے مانا رکھتی ہے لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ریاکاری ہے شہرت ہے ناموری ہے دکھاوہ ہے یا دنیا کی کوئی غرض یا دنیا حاصل کرنے کے کوئی مقصد ہے یا تمہارے دل کے اندر اس عمل نیک عمل کرنے کی نیت اور عادہ یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ کی قربت حاصل ہو اور اللہ راضی ہو جائے اور تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہر عمل کا تعلق دل سے ہے اور دل کے اندر جس طرح نیت اور اخلاص ہوگا اسی طریقے سے انسان کے آزہ اور جوارے سے وہ چیز ظاہر ہوگی میرے بھائیوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت علامہ البانی رحمت اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ فلا آدمی نے غزبہ کیا ہے جنگ کیا ہے جہاد کیا ہے اور اس کا مقصد عجر و سواب بھی حاصل کرنا ہے اس جہاد کرنے کا مقصد اس کا عجر و سواب بھی حاصل کرنا ہے اور شہرت بھی حاصل کرنا ہے دو مقصد ایک پتہ لگانے کے لئے اللہ کے سوچ سے کہا کہ ایک آدمی اگر کوئی ایسا ہے جو جہاد میں شریک ہوتا ہے اور اس کی نیت دو ہے ایک تو جہاد کرنے کا جو عجر و سواب اور بدلہ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے اور دوسرا ہماری سہرت بھی ہو ہمارا ذکر کیا جائے ہمارے نامور سمجھا جائے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا تو اس کے لئے کیا ہے دو نیت ہے جیسے ہم اس کلاس کے اندر آئے اگر یہ ہے کہ دس بھی سن کر کے عجر و سواب حاصل کریں گے اور دس میں پہنچنے کے بعد جو اللہ تعالی نعمتوں کا انتظام فرمایا وہ بھی ملے گی ہماری نیت ہے کہ ہم تقریر بھی کریں گے سواب ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا یا لوگوں کی محبت ہمیں ملے گی تو کیا عجر ہے کی نہیں کیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا شئیعہ لہو اس کے لئے کوئی چیز نہیں ہے مقصد کیا تھا کہ ہم جہاد کر کے عجر و سواب کے حق دار ہو ساتھی ساتھ میرے نام کا چرچہ اور ذکر بڑا اچھا مقرر کہا جائے بڑا اچھا دینداتا کہا جائے بڑا اچھا غریب پرور کہا جائے دنیا میں بڑے اچھے میرے اخلاق کا شہرہ اور چرچہ ہو تو اللہ کے رسول نے کہا لا شئیعہ لہو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے کوئی پھل نہیں ہے اللہ کے رسول importa اور اس بات کو اللہ کے رسول نے تین مرقبات دがھایا تاقید کہ لا شئیعہ لہو لا شئیعہ لہو لا شئیعہ لہو اس کے لئے کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول اللہ نے ابودعود اور نسی کی روایت ہے اللہ ماء البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی سند جید ہے اور حسن یہ دوایت ہے اللہ کے رسول نے فرما کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل ذرا غور کرنے کی زورت اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمایا اپنی نیتوں میں قول و عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی جو جان ہے عمل جو روح ہے جب اخلاص پیدا ہوگا تب اس کا سمرہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور اس کا بدلہ آخرت میں مکمل ملے گا تب قور و مل سے زیادہ ملے گا اللہ دل کو دیکھتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عمل خالص اوریجنل اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اس عمل کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور مرضی حاصل کرنے کا نا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اب آپ سمجھئے کہ نیتوں میں اخلاص کی کتنی اہمیت تھے میرے بھائیوں ساتھ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اگر عمل کرتے وقت یا عمل کا پلان بنانے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد اخلاص ضائع ہو گیا اخلاص کمزور پڑ گیا اخلاص مدھیم ہو گیا تو دنیاوی اور اخروی دونوں کیا ہے نقصان ہے اور اس نقصان کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں جہنم ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سکتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے اور راوی حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے کہتے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سورہ انمال اعمال بن نیات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم علماء کو ہم طلباء کو اور ہماری عوام کو اللہ کے رسول کا فرمانے مبارک ہے سارے عملوں کا نیک عملوں کا دار و مدار بنیات بیس نیت پر نیت پر اور نیت کی جگہ دل ہیں اور اللہ دلوں کو جھاکتا ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے سارے عملوں کی بنیات نیت پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِيم مَانَوَا اور یقیناً ہر بندے کو وہ چیز ملتی ہے جیسی اس کی نیت جیسی اس کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا سارے بندوں کے لئے وہ چیز ہے جیسی اس کی نیت ہے چنانچہ جس آدمی نے ہجرت کیا اللہ کے لئے ذرا سمجھئے گا بندوں کے لئے نہیں مہاجرین کہنے کے لئے نہیں شہرت اور ناموری کے لئے نہیں یہ اللہ کے لئے اور شہرت کے لئے نہیں جس نے ہجرت کی دین کی حفاظت ایمان کی حفاظت کے خاطر دیر پر عمل کرنے کے خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے جگہ گیا جہاں وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر سکے اللہ اس کے رسول کے لئے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لئے ہوگی لیکن جس نے ہجرت کی دنیا کا سرمایہ حاصل کرنے کے لئے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لئے دنیا کا مال و منال حاصل کرنے کے لئے دنیا کے خاطر جس نے ہجرت کی یا ہجرت کیا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے میں اس گاؤں میں اس شہر میں ہوں میری شادی عام ہجرت کا نیت ہے مقصد ہے کہ وہاں کے کسی لڑکی سے شادی کرنے گا وہاں شادی مل جائے گی تو فہجرت الہ ما حاج رہ الہ تو اس کی ہجرت اسی مقصد سے ہوگی جس مقصد یا جس نیت سے اس نے ہجرت کیا ہے میرے بڑی عظیم ترین حدیث اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ نے سب سے پہلے اسی روایت کو ذکر کیا کہ اصل ہے نیت کی اصلاح اصل ہے نیت کی صدھار علامہ البانی رحمت اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کتاب الاخلاص کے اندر جو پہلی روایت ذکر کیا ہے اگرچہ بہت سارے علماء نے اس کو دوسرے موضوعات پر بھی فٹ کیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سارے موضوعات کے علاوہ اس کے اندر نیت کی اخلاص پر بھی زور دیا گیا ہے لمبی حدیث ہے اور اس حدیث کے بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہوئے سنا لمبی حدیث میں خلاص بیان کر دیتا ہوں کہ تین آدمی پہلے زمانے کے نبی کریم صلی اللہ سے نبی بنائے جانے سے پہلے تین آدمی سفر میں نکلے حدیث کے مختلف فلفاز ہیں بخاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے صحی روایت کہ اچانک ایک توفانی ہوا چلی اب ان تینوں مسافروں نے اپنی جان بچانے کے لئے گوفہ اور کھوہ کے اندر پناہ لے لیا کہ چلو ایک کھوہ ہے گوفہ ہے غار ہے اس میں پناہ لے تاکہ ان توفانی ہوا سے ہم بچ سکے پناہ لیا اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کھوہ کے اوپر غوفہ کے اوپر ایک بھاری پتھر کی چٹان آئی اور موہ پر پڑ گئی اور غار کا موہ بند ہو گیا اب کیا کریں غار کے اندر گئے تھے مسیبت سے بچنے کی خاطر اس سے بڑی مسیبت آگئی اب نکل نہیں سکتے اس غار سے اس کھوہ سے اس گوفہ سے تو تینوں نے آپس میں مسورہ کیا دیکھو بھائی ہم لوگ بہت بڑے فتنے میں پڑ گئے بہت بڑی مسیبت سے دو چار ہو گئے آئے تھے جان بچانے کے لئے اب یہ غار ہمارے جان کے لالے پڑ گیا تو چنانچہ ہم تینوں میں سے ہر آدمی جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو خالص اللہ کے لئے کیا ہو کس لئے خالص اللہ کے لئے کیا ہو اس عمل کا واسطہ اور وسیلہ تلاش کر اللہ تعالی سے دعا کرے اس مسئیبت سے نجات پانے خالص اللہ کے لئے کیا ہو کیونکہ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول کیا جاتا ہے جس عمل کے اندر اخلاص پائے جاتا اللہ اگر جان بوچ کر میں نے تیرے ساتھ شرک کیا ہے تو مجھے معاف فرماؤ اور اگر انجانے میں شرک ہو گیا ہے تو مجھے خالص ہم تینوں میں سے کسی نے کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خاطر دنیاوی کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہے ذکر اور شہرت نہیں ہے تو اس عمل کوئی واسطہ دے کر دعا کر انشاءاللہ پریشانی دور وہ عمل اخلاص کے بنیاد ہو اس میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ تعالی تو جانتا تھا کہ میرے پاس بکریہ تھی اور بکریوں کو چرایا کرتا تھا لیکن میری ایک عادت تھی جب بکریوں کو مچرا کر کے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے دور نکالنے کے بعد اپنے ابو جان اور امی جان کو پلاتا تھا پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پھلا ہماری غزہ ہمارے خورا کی بکریوں کا دودھ تھا ہمارے بچوں کے غزہ اور خورا یہی بکریوں کا دودھ تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میں چراتے چراتے دور نکل گیا واپسی میں تاخیر ہو گئی اور جب واپس آیا گھر پر بکریوں کے تھن سے جب میں نے دودھ نکالا تو دیکھا ہمارے ابو جان اور ہماری امی محترمہ سوچ کی ہے میں دودھ پیالے میں لیے سرحانے کھڑا رہا ابو جان کے اور امی جان کے میں نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا کہ ایسا نہ ہو ابو جان اور امی جان کو خلل ہو جائے اور ابو جان اور امی جان کو تکلیف پہن جائے میں رات بر سرحانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا جب کی میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے سرز رہے لیکن میں نے گوارہ نہیں کیا کہ پہلے بچوں کا پیٹ بھروں اور بعد میں ابو امی جان جا گئیں یہ تپیٹ بھروں گا نہیں میں پوری رات کھڑا رہا جب ہمارے ابو جان اور امی جان اپنی نین سے اسیار ہوئے تو میں اپنے ابو جان اور امی جان کو پلایا اور بچوں کو بعد میں پلایا اے اللہ تم میرے نیتوں کو جانتا ہے اے رب العالمین تم میرے دلوں کو جانتا ہے میرے زبان کی چرب زبانی کو چھوڑ اللہ میرے دلوں کو جانتا ہے اے اللہ اگر میں نے فقط تیہی نزا کیلئے عمل کیا تو اس عمل کے بدولت ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دیں یا اخلاص کہا کہا اللہ تو جانتا ہے میرے نیتوں کو کہ میں نے کس لئے کیا تھا چتان ہتی لئے اتنی نہ ہتی کی تینوں نکل سکتے دوسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہماری ایک چچے ذات بہن تھی جس کا میں عاشق زار تھا لاکھ ہاں کوشش کرنے کے بعد کہ میں اپنے چہرے کو کالا کروں اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس لڑکی نے جو پاک صاف جامل لڑکی تھی اس نے مجھے موقع فراہم نہ کیا نہ وقت دیا اور میرے طرف تو جو نہ کی ہوا ایسا کہ سوخہ پڑ گیا اور سوخہ جب بولا جاتا ہے تو صرف بارش کے نہ برسنے کو سوخہ نہیں کہا جاتا ہے پیدا وار نہ ہو اس سوخہ ملے لیں پیدا نہ ایک سال سوخہ پڑ گیا غربت کی وجہ سے بڑی پریشان ہو گئی ایک دن میں میری چچا کی بیٹی تھی میرے پاس کچھ میدے لے کر آئی اور اس نے قرض مانگا اور کہا مجھے ایک سو بیس دینار دے دو میں نے کہا ٹھیک میں دے دوں لیکن مجھے اپنی سیطانی خواہش ایک بار پوری کرنے کا موقع دو تب یہ سکھ لگایا تھی وہ مجبور اللہ ہمیں اور ان لوگ کو ہدایت دے جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہم جہنم مول لیتے ہیں اور جنت کو ٹھکرا دیتے میرے بھائی اور مجبوری کا فائدہ کسی کے کبھی نہ اٹھا نہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالی امت میں رحم فرماتا ہے امت کے کمزوروں ان کی دعاوں ان کی نمازوں ان کی اخلاص کے بنیاد باقی بیرار وہ لڑکی مجبور تھی بیبست تھی سوکھے سے دوچار تھی اس نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے تمہاری یہ شیطانی حرکت پوری ہو جائے گی اور میں نے ایک سو بیس دینار اسے دے دیا ہوا یہ کی وہ وقت جب آیا وہ گھری جب آئی کی ہم اپنے جنسی خواہش کی تکمیل کریں زرکاری کریں سب کچھ ریڈی کوئی وہاں رکاور نہیں تھی میں میں نے غلط ارادہ کیا تو اس بندی نے کہا اس مہر کو تو قطعن نہ توڑ سوائے اللہ کے حق نہیں سکتے یعنی شادی کر لے پھر اپنی خواہش پوری کعاپ رہی تھی وہ لڑکی لرس رہی تھی بدن میں راشا تھا کب کب ہی تاری تھی اس کا جملہ کیے اے بندہ تو اس مہر کو قطعن نہ توڑ میں تیرے لئے یہ گوارہ نہیں کرتی برداست نہیں کرتی حلال نہیں سمجھتی تو اس مہر کو بنا حق کی توڑ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کی نہیں اس کا یہ جملہ میرے دل پر ایک عجیب اثر کیا اور میں اپنے غلط نیت سے بلکل رک گیا تیرے دل سے تیرے خوف سے میں بلکل رک گیا اور میں نے اس کو یہ ایک سو بیس دینار بھی دے دیا اور اس کام سے میں نے توبہ کر دیا اے اللہ تو میرے دلوں کو جانتا سب کچھ وہاں حاضر تھا لیکن اخلاص نیت کے ساتھ یہ غلط کام میں نے چھوڑ دیا اور اخلاص نیت کے ساتھ ایک سو بیس دینار میں نے معاف بھی کر دیا اخلاص کی دیا تو جانتا میرے دلوں کے بھیدوں کو اگر میں نے فقط تیری رضا کیلئے اخلاص کی ساتھ کیا تو اللہ اس مسئل سے مجھے نجات چتان ہٹی لیکن اتنی نہ ہٹی کتی نہیں کر سکتے تیسرے آدمی نے کہا اللہ تو جانتا کہ میرے کاروبار میں نوکہ چاکر کام کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا ایک مزدور اپنی نوکری کچھ چاول چھوڑ کر کے چلا گیا وہ چاول چھوڑ کر چلا گیا میرا مزدور میں نے اس کی مزدوری ہڑپ نہیں کر لی کھا نہیں لیا نگل نہیں لیا بلکہ میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا اس کی وہ مزدوری جو بھی رہی ہو میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا اسے گاہ اونٹ باگات بہت سارے جائداد بنایا ایک دن وہ آیا جو اپنی مزدوری چھوڑ کر گیا تھا ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا جناب ہم اپنی ایک دن کی مزدوری آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے برائے مہربانی آپ میری مزدوری دے دے میں نے کہا اس سے یہ بکنیوں کا ریوڑ یہ اونٹ کا ریوڑ یہ فلا فلا جائداد تیرا لے جا اس نے کہا سیٹ صاحب آپ میرا تھٹھا اور مزاک اڑھا رہے ہیں میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں تو یہ سب چھوڑ کر کے لے گیا تھا سیر سوا سیر غلہ مزدوری کے طور پر چھوڑ نہیں لیا کھا نہیں لیا ہڑپ نہیں کر لیا بلکہ اس کو میں نے تجارن میں لگا دیا اس تیری مزدوری سے اتنی جائدات بنیا یہ تیرے ہیں وہ لے کے خوشی خوشی چلا گیا اے اللہ تو میرے دنوں کے بیدوں کو جانتا کیا میں نے نام پیدا کرنے کیا کیا تھا یا اس مزدور کا دل جتنے جو میں وفاداری کی تھی ایک کمزور کا جو میرے اوپر حق تھا اس کی امانت تھی اس کا معنی پاس و لحاظ رکھا تم میرے دنوں کے بیدوں کو جانتا ہے تم میرے نیتوں کو جانتا ہے لا اگر میں صرف تیری رضا کیلئے تو اس کو رازے کرنے کیلئے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم لوگ ہیں اس سے مجال چکان ہتی اور تینوں کتنوں یہ ہے نیت میں اخلاص کتری بڑی مصیبت تھی کتری بڑی پریشانی تھی اور کوئی بڑا عمل دیکھا جائے تو نہیں کہ ہزار رکعت نماز ہے گھر بار کو چھوڑ کا دعوت تبلیغ کے لئے کہیں جانا معمول لیکن اس کے باوجود اخلاص کی بنیاد پر کرنے کی وجہ سے وہ عمل اللہ تعالی کو اتنا پسند ہوا کہ اس کے ذریعے ایک بہت بڑی بھیان مصیبت دنیا وی چل گئی اور آخرت میں بھی اس کا اچھا صلح اور بدلہ اللہ تعالی اسے دیکھا میرے ہوئی آخرت